بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم موڈیول 13 ڈسکس کریں گے موڈیول 13 ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ ہم ونڈوز ای پی ایز کو یوز کرتے ہوئے فائلز کو کیسے کریئٹ کر سکتے ہیں اور اگر آلیڈی کریئٹیڈ ہے تو ہم اس کو اوپن کیسے کریں گے تو اس کے اندر بیسیکلی فائل کریئٹ کرنے کے لیے بھی وہی ای پی ای یوز ہوتی ہے جو کہ فائل اوپن کرنے کے لیے ای پی ای یوز ہوتی ہے نام اس کا تھوڑا سا شاید مسلیڈنگ ہے اس کا نام ہے کریئٹ فائل اس سلائیڈ کے اندر ہم دیکھ سکتے ہیں یہ کریئٹ فائل کی ای پی ای ہے یہ کریئٹ فائل کی ای پی ای جو ہے یہ ایک نئی فائل کریئٹ کرنے کے لیے بھی یوز ہوگی اگر آلیڈی کریٹڈ فائل ہے اس کو آپ اوپن کرنا چاہتے ہیں اور اس کا ہینڈل یوز کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی یہی ای پی ای یوز ہوگی اس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر number of parameters ہیں جو اس کی return type ہے وہ handle ہے handle اس نے return کرنا ہے اور اس کے اندر various parameters ہیں پہلا جو parameter ہے that is lp file name lp file name جو ہے یہ string pointer ہے null terminated ہونا چاہیے اور اس کے اندر پورا آپ کی file کا path آئے گا جس file کو آپ create یا open کرنا چاہے ہیں دوسرا parameter جو ہے dw desired access یہ ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ آپ اس کو کس طرح سے access کرنا چاہیں گے یہ ایک 32 bit کا word ہے اور ہمارے پاس certain flags ہیں جو کہ of course windows.h کے اندر define ہوئے ہیں وہ ہر flag جو ہے اس کا ایک certain bit جو ہے اس کو one یا zero کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے bits کو mask کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے تو 32 bits میں سے کوئی certain bit one یا zero ہو جائے گا ان mask کو use کرتے ہوئے اور وہ پورے word کی value signify کرے گی کہ اس کو کس طریقے سے اس file کو access کیا جائے گا for example ادھر ہم دیکھ سکتے ہیں generic read اور pipe generic write اور pipe ادھر or کے لیے use ہو رہی ہے تو generic read ایک mask ہے اور generic write ایک mask ہے ان دونوں کو ہم or کریں گے ہمارے پاس 32 bit کی جو value ہے گی وہ value یہ indiate کرے گی کہ یہ جو file open ہو رہی ہے یہ read کے لیے بھی open ہو رہی ہے اور write کے لیے بھی open ہو رہی ہے اس میں ایک وقت میں آپ read بھی کر سکتے ہیں اور write بھی کر سکتے ہیں تو اس طرح سے آپ number of masks کو جو ہے combine کر سکتے ہیں اس کے ساتھ اور بھی کئی flags use ہوتے ہیں آپ ان flags کی detail جو ہے وہ msdn کے اندر مزید دیکھ سکتے ہیں ابھی ہمارا جو purpose ہے اس کے لیے یہ flags ہمارے لیے enough ہیں پھر تیسرا جو parameter ہے that is dw share mode dw share mode جو ہے اگر اس کی value 0 ہوگی تو اس کا مطلب ہے file کو آپ نے بالکل بھی share نہیں کرنا یہ variable ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ file اگر share ہوگی تو کس طریقے سے share ہوگی اگر file نے share نہیں ہونا تو dw share mode کی value 0 ہوگی پھر ہمارے پاس ایک value ہے file share read یہ windows.h کے اندر declare ہوئی ہے آپ کو یہ value یاد رکھنے کی ضرورت نہیں آپ کو just یہ نام یاد رکھنے کی ضرورت ہے file share read اگر file share read آپ نے specify کیا ہو ہے تو اس کا مطلب ہے یہ file read کے لیے share ہوگی اور file share write اگر specify کیا ہو ہے تو اس کا مطلب ہے یہ file write کے لیے share ہوگی next جو parameter ہے that is lp security attributes long pointer to security attributes یہ security attributes کے لیے جو ہمارا windows کا ہم نے دیکھا تھا کہ ایک feature ہے security کا تو اگر secure طریقے سے file کو ہم access کر رہے ہیں تو وہاں پہ اس attribute کی ضرورت پڑے گی ابھی اگر ہم security کا استعمال نہیں کر رہے ہیں تو ہم اس parameter کو null بھی رکھ سکتے ہیں next parameter ہے dw create یہ ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ file جب create ہوگی تو کس طریقے سے create ہوگی یہ سمجھنا بڑا ضروری ہے اگر آپ اس کی value create new رکھتے ہیں create new again windows.h کے اندر defined ہے create new رکھتے ہیں تو اس کا مطلب ہے یہ نئے سرے سے ایک نئی file بنائے گا جو آپ نے نام specify کیا ہوا ہے اس نام کی ایک نئی file create کرے گا اور create always جو ہے وہ ہر صورت میں اگر وہ نام کی file exist بھی کرتی ہے تب بھی ایک نئی file create کرے گا open existing سے یہ ہوگا کہ جو already file اگر پڑی ہوگی تو اسی کو وہ open کرے گا اگر نئی پڑی ہوگی تو of course error ہوگا اور next parameter lp security attributes یہ جس طرح ہم پتا ہے windows آپ کو ایک security کے feature provide کرتی ہے اگر آپ اس feature کو use کرتے ہوئے کوئی security feature use کرنا چاہتے ہیں وہاں پہ یہ والا attribute use ہوگا اگر کوئی security feature نہیں use کرنا آپ اس parameter کو null رکھ سکتے ہیں ابھی فی الحال ہم اس کو null ہی use کریں گے اس کی جگہ next parameter ہے dw create یہ double word ہے یہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ جب file create ہوگی تو کس طریقے سے create ہوگی اس کے اندر مختلف options available ہیں جو بھی options ہیں windows.h کے اندر یہ defined ہے options اگر آپ use کرتے ہیں create new تو create new کے case میں آپ ایک file کو create کرتے ہیں اور جو آپ نے file name specify کیا ہوئے اگر وہ already exist کرتا ہے تو آپ کی API جو ہے وہ fail کر جائے گی وہ کچھ نہیں return کرے گی invalid return کرے گی error آئے گا اور اگر file exist نہیں کرتی ہے تو اسی صورت کے اندر وہ file کو create کرے گی بشرتے کہ آپ کے پاس rights ہیں اور space available ہے create always کے اندر اگر آپ کی file already exist کرتی ہے تو اگر previously file کے اندر کچھ data پڑا ہوا تھا وہ سارا truncate ہو جائے گا ختم ہو جائے گا اور نئے سرے سے اس نام کی file جو ہے create ہو جائے گی open existing کے case کے اندر اگر آپ کے پاس وہ file جو ہے already exist کرتی ہے تو وہ ٹھیک ہے وہ اس file کو open کر دے گا اس کو کوئی problem نہیں ہے اور اگر وہ exist نہیں کرتی تو اس case کے اندر API جو ہے fail کر جائے گی error آئے گا اور open always کے case کے اندر اگر آپ کی file جو ہے وہ exist کرتی ہے تو اس کو وہ open کر دے گا اگر file exist نہیں کرتی تو اس case کے اندر error نہیں آئے گا اس کو نئے سرے سے create کر دے گا اور یہ create always سے کیسے different ہے وہ اس طرح سے different ہے کہ اگر اس نے file open کی ہے اور اس کے اندر کچھ data پڑھا ہو ہے وہ data truncate نہیں ہوگا صرف file open ہوگی اور اس کے اندر data اسی طرح سے intact رہے گا next ہمارا attribute double word flags and attributes parameter یہ parameter ہمیں یہ بتا رہا کہ جو file create ہوئی ہے اس کے کیا last parameter ہے age template file اگر تو آپ نے اس کے attributes set کرنے ہیں اور ان attributes کو set کرنے کے لیے کوئی existing file use کرنی ہے as a template تو وہاں پہ یہ parameter استعمال ہوگا اور اگر ایسا نہیں کرنا آپ اس کو easily null رکھ سکتے ہیں no problem windows کیونکہ آپ کو پتا ہے multitasking system ہے ایک وقت میں کئی processes run ہو رہے ہیں تو ایک file جو disk کے اوپر available ہے اس کے کئی handles exist کر سکتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ ایک file کے against صرف ایک ہی handle ہوگا اور ہو سکتا ہے کوئی file handle read کے لیے open ہوا مختلف handles ہو سکتے ہیں جو مختلف purposes کے لیے open ہو سکتے ہیں یہ کام کرنے کے لیے windows vista and above کے اندر آپ کے پاس api available ہے re-open file یعنی کہ ایک file جو open ہے اس کو پھر سے open کر کے اگر handle لینا ہے using different attributes تو اس کے لیے آپ کے پاس api ہے re-open file لیکن یہ vista and above کے اندر صرف available ہے اس کی مدد سے آپ file کو open کر سکتے ہیں آپ کو ایک نیا handle مل جائے گا اور اس handle کے جو attributes ہو سکتے ہیں وہ entirely different ہو سکتے ہیں جو کہ previously آپ نے open کی تھی اس سے comparison میں وہ entirely بالکل different parameters ہوسکتے ہیں جب file same ہے اور handle لیکن ایک concurrent handle ہے جس کو کیا آپ use کر رہے ہیں